بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائی ترہم والا ہے ہم پویم ڈیفوڈلز کر رہے ہیں یونٹ فائیب اور اس میں ایکسرسائز کر رہے ہیں اور آج ہم اس میں پریپوزیشن کریں گے پہلی ہم ریوائز کر لیتے ہیں what is preposition a preposition is the part of speech that shows a relationship between two things grammar میں preposition speech کا part ہے جو دو چیزوں کے درمیان تعلق کو بتاتا ہے location کے اس کی جگہ یا محلے وقوع کیا ہے preposition of time timing کے بارے میں بتاتا ہے preposition of direction سمت کے بارے میں ایک جملے کا وہ حصہ جو noun کا تعلق ہے وہ object کے ساتھ ظاہر کرتا ہے location کی جو preposition ہے وہ on under in ہوتی ہیں تو gratitude sets your attitude say alhamdulillah for everything ہمارا شکر جو ہے وہ ہمارا attitude بتاتا ہے تو ہمیں ہر چیز جو اللہ ہمیں عطا کرتا ہے اس کے لئے ہمیں شکر الحمدللہ کہنا چاہیے لیکن gratitude ہم تب تک نہیں کر سکتے جب تک ہم اپنے relation کو اللہ کے ساتھ نہ جانے اللہ جو ہے وہ رب کائنات ہے جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے اور ہمارا مالک ہے ہمارا خالق ہے ہر چیز اسی کی دیوئی ہے اگر آپ گوھر کریں تو کچھ بھی ہماری نہیں ہے چیز زندگی بھی اس کی دیوئی ماں باپ بھی یہ سارا بولنے کی صلاحیت دیکھنے کی صلاحیت تو اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ اللہ نے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتاب نازل کی ہم اس پر غور و فکر رکھیں لیکن ہم اسے ترجمے سے پڑھتے ہی نہیں ہے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہمارا رب کیسا ہے ہم نے اس کے ساتھ کیسا تعلق رکھنا ہے تو آج سے اپنے لئے لازم کرنے قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھنا تو اس کی کماز کم تین آیات پڑھیں اب جیسے پرپوزیشن ہے جیسے یہ چوہا میس کے اوپر بیٹھا ہے تو ہم کہیں گے the mouse is on the table اب اس میں two things ہیں mouse اور table اور ان کے تعلق کو جو ہے on show کر رہا ہے on is preposition اب آپ دیکھیں یہ ایک اور تصویر ہے جس میں ہے the cat is on the table ٹھیک ہے اب ہمیں یہ cat اور table کا تعلق پتہ چل رہا ہے کہ بلی جو ہے وہ میس کے اوپر بیٹھی ہے اب ایک اور دیکھیں where is the cat اب یہاں پہ table ہے table کے اوپر ایک جو ہے ویس پڑھا ہوئے جس میں flowers ہیں اور where is cat بلی کہاں پہ بیٹھی ہے شاباش آپ دیکھیں گے کہ ہم نیچے کے لیے under کا لفظ یوز کرتے ہیں تو ہم اس کو ری فریز کریں گے سینٹینس کو the cat is under the table جو بلی ہے وہ table کے یا میس کے نیچے ہے تو اسے ہمیں پتا چلا کہ بلی اور table کے درمیان جو ہے کس جگہ پہ بلی ہے table کے ریفرنس سے پھر اگلا ہے where is the cat اب ایک باکس ہے اس میں آپ کو ایک کیٹ نظر آ رہی ہے آپ بتائیں کہ وہ کیٹ کہاں پہ ہے آپ اس کے لیے اردو میں یہی کہیں گے نا کہ بلی ڈبے کے اندر ہے تو in جو ہے وہ اندر کے لیے استعمال ہوتا ہے the cat is in the box the cat is in the box تو in جو ہے وہ preposition ہے کیونکہ وہ بلی اور ڈبے کا تعلق بتا رہی ہے اس کے بعد next slide دیکھیں where is the cat اب آپ دیکھیں کہ cat کہاں پہ ہے ڈبا آگے پڑا ہوا ہے اور cat جو ہے وہ ڈبے کے پیچھے ہے اور آپ کو پتا ہے کہ جب ہم کوئی چیز پیچھے ہوتی ہے تو اس کے لیے behind کا لفظ use کرتے ہیں تو cat is behind the box cat جو ہے it is behind the box کسی بھی چیز کے پیچھے ہونا کوئی کسی کے پیچھے ہونا behind کہلاتا ہے اب آپ next slide میں دیکھیں where is the cat اب آپ دیکھیں کہ اس میں آپ کو بہت صاف پتا چل رہا ہے کہ ڈبا تو پیچھے رہ گیا اب cat اس کے سامنے آگ گیا ہے اس کا کھانے کی plate بھی اس کے سامنے پڑی ہے تو جب کوئی چیز سامنے ہوتی ہے نظر آرہی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں in front of the cat is in front of the box بلی جو ہے وہ ڈبے کے سامنے ہے in front سامنے کے لئے استعمال ہوتا ہے پھر اس کے بعد next دیکھیں آمنا is standing اب جو ہے آمنا کے box کے ساتھ کھڑی ہے دونوں ایک ہی level پہ ہیں لیکن ساتھ ساتھ ہے ساتھ کے لئے جو ہے وہ beside آتا ہے انگلیش کا word beside آمنا is standing beside the box آمنا جو ہے وہ box کے ساتھ کھڑی ہے اب آپ next slide میں دیکھیں the ball is going into the box ball جو ہے وہ box میں جانے والا ہے جب کوئی چیز جانے والی ہو تو اس کے لئے into ہوتا position indicate the position of a noun or subject while the subject about to enter the object جیسے ہم کہتے ہیں I pour the milk into a glass کہ میں دودھ جو ہے وہ glass کے اندر اندیلتا ہوں تو کوئی چیز بھی جب ایک جگہ سے دوسری جگہ کسی چیز کے اندر جاتی ہے تو into کہلاتی ہے next میں دیکھیں Ali jumped over the fence bar جو ہے fence کہتے ہیں اس کو اور over اس کے اوپر سے jumped کب ہے ٹھیک ہے تو over جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے جب کوئی چیز higher than other without touching it the ball went over the wall and then under the table آپ دیکھیں کہ کسی نے ball کو جیسے آپ throw کرتے ہیں تو دیوار کے اوپر سے ہوتا ہوا پھر table کے نیچے سے چلا گیا تو ball over the wall کھوڑا سا اوپر touch کیے بغیر اور پھر نیچے پھر along along proposition moving in a constant direction on کسی چیز کے ساتھ ساتھ چلنا اس کو کہتے in a constant direction on next ہے beneath extending or directly underneath کوئی چیز کسی کے نیچے ہو تو اس کو under بھی کہتے ہیں اور beneath بھی کہتے ہیں جیسے table کے beneath جو ہے وہ ball ہے بلکل اس کے نیچے ہے اب آپ نے یہاں پہ ویڈیو stop کریں اور اپنی poem کو دوبارہ پڑھیں اور جو آپ پریپوزیشن نظر آتی ہے اس کو encircle کریں اب جیسے یہ ہے that floats on high over whales and hills over بھی پریپوزیشن ہے beside the lake beneath the tree تو یہ بھی پریپوزیشن ہے جو ہمیں اس کی location بتا رہی ہیں پھر on the milky way یہ بھی ہم دیکھ کے آئے یہ بھی پریپوزیشن ہے پھر along the margin of way along to ہے وہ بھی پریپوزیشن ہے اور پھر in جو ہے وہ بھی پریپوزیشن ہے کسی چیز کے اندر ہو نا اور decide the waves beside then dance یہ بھی ہم نے دیکھا اور پھر on and in یہ بھی پریپوزیشن اب words کو اپنے sentences میں use کریں kids are behind the tree kids جو ہیں وہ behind the tree ہیں ٹھیک ہے پیچھے چھپے ہوئے ہیں sit beside me آپ اگر کسی سے دوست ہے تو اپنے دوست کو آپ بٹھاتے ہیں اپنے ساتھ sit beside me I left the box next to the door next to the ہوتا بلکل سامنے جیسے next door neighbor بھی کہتے ہیں جو بلکل سادروازے کے ہمسائے ہوتے ہیں kids are sitting under the table kids جو ہیں بچے table کے نیچے ہیں birds are flying over the ocean ocean کہتے ہیں سمندر کو آپ دیکھتے ہیں کہ birds are flying over the ocean people were walking along the river تو river ہے کاش ہم بھی اپنے ملک کو اتنا ساف ستھرہ رکھ سکیں اور across میں سڑک کے اس پار جا رہا تھا from one side to another جو ہے اس کو across کہتے ہیں تو امید ہے آپ کو proposition کی سمجھ آئی ہوگی اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں